رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم اننا نسألوک علم النافع آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں سب لوگ الحمدللہ علم سیکھنے کے لیے آتے وقت ہماری نیت اس پر عمل کی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے ان کے لیے تو روشنی کی وجہ بنتا ہے لیکن خود کو بس جلاتا ہے ابود دردار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنوگے حتیٰ کہ تم متعلم بنو یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا نہیں بن پاتا جب تک تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم متعلم علم سیکھنے والے بنے رہو یعنی خود کو ہمیشہ اس کٹیگری میں رکھو کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی میرے اندر کمی کو تاہی ہے ابھی بھی مجھے کچھ سیکھنا ہے اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے یعنی صرف سیکھنا کافی نہیں حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو عالم بننے کے لیے صرف علم کا حصول کافی نہیں بلکہ علم پر عمل کی نیت اور اس کی کوشش ضروری ہے اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث و مباحثہ کرنے والے بن جاؤں بہت ٹاکیٹیو دلیلیں دینے والے یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں جیتنا نہیں ہونا چاہیے اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤں یعنی علم کے بنا پر اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو تمہارے ٹاپکس جو ہوں اور چیزوں کے بارے میں زیادہ ہوں یعنی اللہ کی باتیں کم ہوں اللہ کو یاد نہ کرو تو سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل کرے کیونکہ کوئی بھی شخص عالم نہیں بن سکتا علم سیکھ کر جب تک وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کو عمل میں نہ لائے چوبیس میں سے پارا سورة الزمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَمَنْ اَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْكَافِرِينَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھوٹلا دیا کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا یہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑے ظالم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منصوب کرے جو اس کی شایان نشان نہیں جیسے وہ نبوت کا دعویٰ کر لے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا ہے اسی طرح جہالت کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں کچھ ایسا بولے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کوئی بھی غلط بات کرے جیسے سرط العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جو جانتے نہیں ہو تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور ظلم پر مبنی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں وہ کہے جس کے پاس اس کی دلیل نہیں اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا ہے یعنی حق جو ہے وہ دلائل کے ساتھ آ چکا ہے اور کوئی شخص اللہ پر جھوٹ باندے بغیر کسی دلیل کے تو ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندے اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے جہنم ہے اور جو شخص سچائی لے آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں تو جہاں جھوٹے اور جھٹلانے والے کے ظلم اور سزا کی بات ہے وہاں اس کی سچائی جو ہے جو نبی لے کر آئے اس سچائی کی تصدیق کرنے والے کہ سواب کا بھی بیان ہے کہ جو شخص سچی بات لے کر آئے سچ کہے سچ کا ساتھ دے اور سچی بات کا اس بات کرے یعنی اپنی زبان حق بات پر کھولے دلیل کے ساتھ بات کرے جو بھی کرے وہ صدقہ بھی ہی اس کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کو سچ ماننا یہ بہت بڑی نیکی ہے بعض اوقات انسان سچ بولنے والا تو ہوتا ہے یعنی سچی بات کرتا تو ہے سچ کو پسند بھی کرتا ہے لیکن انا کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو نہیں مانتا تو انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے جس کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں خود بھی سچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے یعنی اگر سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ کہے یہی لوگ دراصل متقی ہیں کیونکہ تقوی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے اندر پھر یہ صفت پیدا کر سکے سچائی اللہ کو بہت پسند ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو جو سچ بولنے والے ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں عام حالات زندگی میں بھی جو کوئی بات ہو وہ اس میں حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حق بات کو اپنی انا کی وجہ سے نگلیکٹ نہیں کرتے پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی جزا بتائی اولائکہم المتقون لہم ما یشاعونہ اند ربہم انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا کیونکہ بہت دفعہ دنیا میں انسان سچ کو سچ کیوں نہیں مان لیتا اپنی خواہش کی بنا پر کیونکہ اس سے اس کی کوئی خواہش پرزد پڑ رہی ہوتی ہے انا پرزد پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ جو صحیح بات ہوتا ہے ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی مان کے نہیں دیتا تو یہاں پہ کیا ہے جو لوگ اس سے اوپر اٹھ کے اللہ سے ڈر کے تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے پھر جو وہ خواہش کریں گے ان کو آگے ملنے والا ہے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا ذالک جزاؤ المحسنین جب اللہ کے پاس جائیں گے تو محسن کی شکل میں جائیں گے محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اخلاص والا انسان اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کا دھیان ادھر دھر نہیں ہے وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہے کوئی شخص اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں طرح کی شرک کو مکمل طور پر چھوڑ نہ دیں ان سے نکل نہ آئے شرک اصغر کیا ہے ار ریا کہ وہ لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کر رہے تھے حدیث جبرائیل میں تو آپ نے فرمایا تھا فا اخبرنی عنی الاحسان تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبداللہک انک تراہو تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ محسن کا کردار ہے یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص انسان ہے وہ اپنے بہیوئر میں جیسے ہم نے کل بھی خیرخواہی کی بات پڑھی وہ اللہ کے ساتھ بھی خیرخواہ ہے مخلص ہے اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور بندوں کے ساتھ خیرخواہ ہے کیونکہ جو دوسروں کو حق سے زیادہ دیتا ہے وہ پھر محسن ہے تو محسنین کو قیامت کے دن جو چاہیں گے وہ ملے گا کیونکہ انہوں نے اب دنیا میں اپنا حق چھوڑا اپنی زیادتیوں لوگوں کی طرف سے آئیوئی زیادتیوں کے جواب میں اور خیرخواہی برتی بہت کچھ چھوڑا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو وہ خواہش کریں گے جو تمنا کریں گے جو مانگیں گے جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا تو دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ تو اپنی چاہت کو پیچھے کرنا ہی ہے یا یہاں پہ یا پھر آگے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى الَّذِي عَمِلُو تاکہ جو بدترین آمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساکت کر دے اور جو بہترین آمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو عجر عطا فرمائے سبحان اللہ جو بدترین آمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساکت کر دے تو کوئی بھی کتنا مخلص ہو محسن ہو متقی ہو مومن ہو مگر اس سے بارحال غلطی کا احتمال واقعی ہے ہر لیول پر اس سے غلطی ہوگی ہر انسان سے کوئی کتنا ہی نیک اور پاک باس کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں ہم کلام میں گمان میں پھسل ہی جاتے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کی جو معاملات میں لوگوں کے ساتھ خیرخواہ ہیں حق سے زیادہ دیتے ہیں محسن ہیں اور عبادت میں بھی وہ شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو بدترین آمال ہیں جو ان کی غلطیاں ہیں ان سے دور کر دے گا تو اخلاص جو ہے وہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے وہ انسان کی برائیوں کو ساکت کرنے والی چیز ہے یعنی ایک انسان برائیوں سے تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا تو اگر اس کے اندر اخلاص بھی نہیں ہے اگر پھر تو وہ بہت ہی گھاٹے میں ہے کیونکہ ایک طرف وہ برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا غلطیاں تو کرتا ہی ہے اور دوسری طرف جو اس کے نیک آمال ہیں وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو قبول ہوں گے اور نہ ہی وہ برائیوں کو مٹانے کا سبب بن سکیں گے لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَلَّذِي عَمِلُوْا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندوے کے لئے کافی نہیں ہے یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ ہی جسے گمراہی میں ڈال دے اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تو یہاں جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کے لئے تو صرف اس کا اللہ کافی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میرا رب میرے لئے کافی ہے یعنی وہ لوگوں کے شر سے بھی کافی ہے اور خیر دینے کے لئے بھی کافی ہے یعنی سب کے شر سے برائیوں سے اور نقصان دے چیزوں سے بچانے والے بھی اس کی ذات کافی ہے اور میری مدد کرنے میری حفاظت کرنے مجھے پروٹیکٹ کرنے بھی اس کی ذات کافی ہے کیونکہ غیر اللہ سے ڈرنا مشرقین کا طریقہ ہے تو انسان جب بھی کوئی کام کرے جب بھی کوئی رزق لے تو ہر معاملے میں وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے اللہ سے دعا کرے کیونکہ ہر انسان کا ہر کام بنانے والا صرف اللہ رب العزت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ آپ کو کہا گیا تھا آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے لکھ کے لگا لیجئے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ النَّعْبْدَ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آنے لگے مدد کے لئے کسی اور کی طرف دھیان جانے لگے تو کہیے اپنے آپ کو کہ اللہ کافی ہے جب آپ اللہ کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں آپ نے معاملات اللہ کی سپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے دل کو باندھ دیتا ہے سپورٹ کرتا ہے سکون دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے اللہ پھر اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے آپ کی حمد بڑھ جاتی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے اسی طرح یاد رکھئے اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے بھی حفاظت ملتی ہے ایک مشہور واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو آرام کر رہے تھے کہیں ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی درخت تلوار تھی وہ اسی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت لی یعنی تلوار نکال کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور آپ سو رہے ہیں اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا اللہ کوئی شخص سو رہا ہو اور کوئی دشمن کوئی اسلحہ لے کے سر پہ پہنچا اور انچی آواز سے کہا اب بتاؤ تمہیں میرے سے کون بچائے گا تو کیا سچیشن ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا میرا اللہ یہ انبیاء کا ایمان ہے نین سے اٹھا کے بھی آپ ان سے کچھ پوچھیں گے توقل کے معاملے میں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کسی اور کا نام لیے بغیر تو جس کے اندر توقل ہے تو ہم نے پڑھا تھا نا توقل ایمان میں سے ہے توقل ایمان کا حصہ ہے مثلا یہ تو بہت الگ مثال ہے بہت بڑی مثال ہے کبھی ٹھوکر لگے اور گر جائیں تو سب سے پہلے اچانک آپ کے موں سے کیا نکلتا ہے ہائے یا اوئی یا ہائے امی یا رکیا نکلتا ہے ہس بھی اللہ یہ چیک لسٹ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اچانک کیا نکلتا ہے اچانک لائٹ چلی گئی تو آپ نے کیا ری ایکٹ کیا اچانک کسی نے آکر پیچھے سے جیسے بعض وقت ایسے ہلایا یا کچھ کیا تو آپ کے موں سے کیا نکلا کیونکہ جو آپ کے لا شعور میں ہے وہی آپ شعوری طور پہ جو آپ لا شعور سے بول رہے ہوتے ہیں جو اچانک بول رہے ہوتے ہیں وہی آپ کا اندر ہوتا ہے اس لئے ایک مومن کو بولنے میں کانشیزلی یعنی الفاظ کا اختیار کہا گیا ہے کہ وہ اختیار کرے کانشیزلی کیونکہ جو چیز وہ اپنے اندر فیڈ کرے گا فیڈ کرے گا فیڈ کرتا جائے گا ایسے اوقات میں وہی چیز باہر آئے گی مثلا آپ سو رہے تھے اور اچانک کسی نے آپ کو ہلایا تو آپ کے موں سے کیا نکلا وہ آپ کا اندر ہے اگر آپ چیخ مار رہے ہیں یا آپ ہڑ بڑا گئے ہیں یا آپ رونے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمی ہے بعض اوقات لوگوں کو اگر کوئی باہر پیچھے سے آکے کیسے ڈرائے تو اچانک وہ ایک دم بہت زیادہ موں سے کچھ ایسے نکالنے لگ جاتے ہیں چیخنے لگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چل رہے ہیں آپ سو رہے تھے ایک شخص آیا اس نے آپ ہی کی تلوار اتاری اور آپ کے سر پہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے ننگی اور سر پہ انچی آواز سے کھڑے ہوکے بول رہے ہیں آپ نے بغیر کسی وقفے کے بغیر کچھ دیکھے اور سوچے کیا کہا میرا اللہ تو اتنا مضبوط ایمان ڈے بھائی ڈے پریکٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک سے کچھ اپنے آپ کو سکھائیں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جو توقل ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور انبیاء کا جو ایمان ہے وہ کامل ایمان ہوتا ہے نا یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری دیویاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس نقصان یعنی اس کے پہنچائے نقصان سے بچا لیں گی یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک دیں گی بس ان سے کہہ دو میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں علیہی یتوکل المتوکلون مشرقین مکہ جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق ہر چیز کا خالق اللہ ہے ان کے پتھر اور لکڑی کے بودھ کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے انہوں نے ان کو خود بنائے ہیں وہ جانتے تھے نا اس بات کو تو اللہ تعالی نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ جب ان کو یہ سب پتا ہے تو پھر سورہ زمر میں آپ توحید کے ساتھ توقل اور ایمان کے رشتے کو بھی سمجھیں گے اور اس کا ذکر بھی آئے گا یہاں توقل کے لئے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حسبی کفایت کرنے سے ہے نا کافی ہے مجھے اللہ یہ مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر جب انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا اور دوسرا نقصان کو دور کرنے کے موقع پر دو عظیم پیغمبروں کی دعاوں میں یہ شامل ہے ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لئے فوج جمع کر لی ہے تم اس سے ڈرو تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ پر توقل کیا ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ اچھا کارساز ہے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے مثلا آپ کھڑے اور آپ کے پاس کوئی بہت زور سے بلاسٹ ہوا کوئی بہت زور سے آواز آئی اب آپ کس طرح سے پینک ہو رہے ہیں یا آپ آرام سے ریلیکس ہیں کچھ گر گیا ٹھیک ہے حس بھی اللہ انہ لیلہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا یہ کہ ہم بدحواس اور حواس باختہ اور چیخ و بکار میں شامل ہو جاتے ہیں یہ جو اندر کی سیٹیسویکشن ہے یہ جو اندر کا پیس ہے جو کسی ایسے موقع پہ اچانک باہر آتا ہے یہ ایمان اور توقل اور یقین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا گیا کل حس بھی اللہ پس ان سے کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے علیہی توقل المتوقلون اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ان سے صاف کہہ دو اے میری قوم کے لوگ تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں اور پھر یہ جو توقل سے نکلنا ہے اور اللہ کے اللہ کے مقام کو کسی اور کو دینا ہے توقل سے نکلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے آپ اس سے اتنا نئی بھروسہ کر رہے ہیں مثلا آپ اس سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنے کے بجے آپ کسی اور سے ڈر رہے ہیں کسی اور کو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کسی اور سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی اور کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں جب انسان ڈرٹا ہے کسی سے تو اکشری اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے جبکہ ایک مومن اپنے نفع و نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے صرف اللہ رب العزت کو تو دنیا و آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری بھی ہوئی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا جیسے وہ قتل ہوئے قیدی بنے بھوک اور قیت میں مبتلا ہوئے اسی طرح بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں سے بھی جہنم گئے سیدھے تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے کیا کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزائیں آتی ہیں ان سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہنے چاہیے آپ نے فرمایا تھا اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوہ کو نظاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں تو توقل چھوڑنے کی پہلی سزا دنیا میں کیا ہے کہ آپ ڈرپوک ہو جاتے ہیں آپ اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کی آگے جھکنے لگتے ہیں یعنی آپ کو صرف ایک ڈر نہیں ہے ایک مسئلہ نہیں ہے آپ کا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے آپ کو بہت سارے مسئلہ ہیں جب آپ اللہ کو چھوڑیں تو پھر آپ کو سب کو راضی کرنا ہے اور اگر ایک اللہ کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے صرف اسی سے ڈرنا ہے اس کی خوشنودی کے لئے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی سب سے بے نیاز کر دیتا ہے تو یہاں پہ برحل ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والذلت واعوذ بکا من ان اظلم او اظلم اور اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا وعداب الاخرہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لئے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا ووال بھی اسی پر ہوگا تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو اللہو یتوفل انفس حین موتیہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کی وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لئے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں یہ جو انسان کا رات کو سونا ہے جب انسان رات کو سوتا ہے تو گویا اس آیت کے مطابق نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور موت کا ہی ایک ایک ایکسپیرینس ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو پھر دنیا جہان کے خبر نہیں رہتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو نیند کی حالت میں ایک روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ سنتا ہے نہ کچھ کر پاتا ہے وہ ایک اور دنیا میں ہوتا ہے اسے بنا پر بعض اوقات وہ مرے وے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے جو اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے مثلاً آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ سوتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھتے یعنی سوتے میں ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان کی وہ روح لوٹائی نہیں جاتی واپس بلکہ جو دوسری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سانس آ جا رہا ہوتا ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں مقاتل کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان دوبارہ کیسے اٹھے گا ایسے اٹھ جائے گا جیسے موت کے بعد نیند کے بعد ایک چھوٹی موت کے بعد وہ دوبارہ جاگ جاتا ہے ایسے اٹھ جائے گا اور آپ بعض اوقات نیند میں خواب دیکھتے ہیں تو لیٹرلی آپ روتے ہیں خواب میں آپ کہتے ہیں میں اٹھی تو میرے آنسوں بہہ رہے تھے یا میں رو رہی تھی یا میں چیخ رہی تھی یا میں واقعی ڈھر گئی تھی کہ میرا جسم کام پرہ تھا تو یہ وہ تجربہ ہے کہ جب انسان مرے گا تو اس کے بعد وہ اگر اچھے عمال لے کر گیا ہے تو اچھی چیزوں کو بھی اتنی ہی انٹینسٹی سے محسوس کرے گا ورنہ وہ مار کو یا تکلیف کو یا عذاب کو بھی اسی انٹینسٹی سے محسوس کرے گا جیسے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ تھوڑی برد ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ریال ہے مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں تو سچ مچ مجھے وہی فیلنگز آ رہی تھیں کیونکہ غور و فکر کی بات کی ہے اللہ تعالی نے جو قبروں سے اٹھنے کا معاملہ ہے یہ اتنا ریزمبل کرتا ہے سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے کہ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں وہ نیند پہ غور و فکر کر کے ہی اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی موت آئے گی اور موت میں ہم کیا چیز تجربہ کریں گے اور دوبارہ سے کیسے جی اٹھیں گے تو سوتے جاگتے بھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ ایک روح ہم اللہ کو خود خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں نیند کیلئے سب بچین رہتے ہیں سو جاؤں تو سوتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ اب اللہ کے ہاں میری روح جا رہی ہے اور اس کا حکم ہوگا تو واپس آئے گی ورنہ جو ہے وہ بھی بلالی جائے گی یعنی ایک جاتی ہے واپس آ جاتی ہے تو سوتے جاگتے انسان کو اپنی موت یاد رکھنی ہو چی اسی طرح رات کو سوتے وقت بہت خوبصورت جو دعا لیکن ابھی نے ہمیں سکھائیے بسمک ربی و دعا تجنبی و بکا ارفعو ان امسکت نفسی فرحمہ کس کس کو یاد ہے و ان ارسلتہ فاحفدہ بہت میننگ فل ہے اس کو یاد کیجئے اس جو دعا ہے اس کے ترجمے پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے فاحفدہ بما تحفدو بھی عبادک الصالحین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے رہے تو پھر گناہوں کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کی حفاظت میں خود کو دینا ہوگا اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے کرے گا جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ فرماتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لئے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں سوتے جاگتے اپنے انجام سے غافل نہیں ہیں کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفی بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے پھر اسی کی طرف پر تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کرنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہہ کہ وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل کس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے یعنی کس بات پر ہمارا دل گھڑتا ہے اور کس بات پر ہمارا دل خوش ہوتا ہے یعنی ہمارے دل کی خوشی کن باتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی اللہ کی ذکر پر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ لیکچر ہے اور آپ بھی اٹینڈ کر لیں یا کلاس ہے تو دل کی فیلنگ کیا ہوتی ہے ہائے اب اتنی ساری دیر اسی طرح کی باتیں سننی پڑیں گی اتنے گھنٹے یہی ٹاپک چلے گا یعنی دل کی خوشی سے یعنی دل کے اندر وہ اتمنان والی فیلنگز ہوتی ہیں اپنی طرف سے خود اندر سے آ رہی ہوتی ہے وہ چیز کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے میں سنوں کیونکہ جو مومن ہے اس کو اللہ کا ذکر خوش کرتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے وہ دل سے کان لگا کے بات سنتا ہے مشرقین کیا کرتے تھے کہ وہ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اللہ کے ذکر پر ان کے دل پھٹ جاتے تھے گھڑتے تھے ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پسند کرتے ہیں اس کے ذکر پر آپ خوش ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ کن چیزوں سے کن چیزوں کا نام سنتے ہی آپ کے دل میں کس کس طرح کی فیل آتی ہے ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری دلچسپ یہاں کیا کیا ہیں جو تو ایمان اور یقین کامل والے ہیں وہ مختلف وقت میں کیونکہ خود بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں رجوع کر کے تو جب ان کے آگے کوئی اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں مثلاً آزان سنتے ہیں چھوٹی سی مثال ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آزان ہوتی تھی تو مثلاً آپ کو چھوڑ کر رہے ہیں تو چھوڑ کے خاموش ہو جاتے تھے مثلاً ٹی وی چل رہا ہے کچھ ایسا چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا پھر یہ ہوا کہ آزان شروع ہوئی تو صرف اس کی آواز بند کی گئی لیکن سب اسی کی طرف انوالو رہے اور اب آپ مثلاً ہو سکتا ہے یہ دیکھتے ہوں کہ آزان بھی ہو رہی ہے اور کسی کو والیم سلو کرنے کا خیال آ رہا ہے کہ چلو تھوڑا سا سلو کرلو مگر دل وہیں اٹکا ہوا ہے اللہ کے علاوہ اور چیز میں دل کی دلچسپی ہے یہ ایمان کے ساتھ دائریکٹ جوڑی ہوئی چیز ہے اصلاً آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر ہوا ہے تو آپ کس فیل کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں آپ لپکتے ہیں اس کی طرف جو کچھ ہاتھ میں اسے چھوڑنے کا دل کرتے ہیں بند کر دوں میں ٹی وی یا جو بھی ہاتھ میں کوئی سکرین ہے کسی سے بات چیت ہو رہی ہے کال پر بات ہو رہی ہے تو یہ خیال آئے کہ ایک منٹ آزان ہو جائے جیسے میں دیکھ رہی تھی کال کہ آزان اور آپ جانتے ہیں کہ آزان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے مگر جب ہمارا دل اس کی طرف نہیں اٹکا ہوتا تو پھر دل اٹکا ہوگا پھر تو آزان ہوگی تو آپ کا نماز کی طرف دھیان رہے گا پھر آپ کسی بھی اور چیز میں دلچسپ ہی نہیں لیں گے کچھ اور کرنا بھی پڑے گا تو آپ بادلے ناخاستہ کریں گے یا پھر جلدی سے ختم کر کے میں واپس اس طرف رجوع کروں لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وضو کر کے صرف میں بیٹھ کے پھر لوگ آپس باتیں کرنا شکر کہ وہ جو پانچ دس منٹ کا گیپ ہوتا ہے اس میں بھی وہ خود کو اس جگہ پہ ٹکان نہیں پاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے اپنا آپ سپرد کرنا تو بہرحال یہ بہت اہم بات ہے جب اس پہ آپ غور کریں جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کرنے لگتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے انسان کو آخرت یاد ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات یاد ہوتی ہے تو اس کی باقی چیزوں میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اگر اس کے بعد بھی وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے تسبیح کر رہے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے تسبیح کر رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں ان دو باتوں کا کوئی کنیکشن ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں اگر اور واقعی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں مثلا آپ نے دعاوں کی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے مثلا آپ نے کوئی دعاوں کا کارڈ پکڑا ہوئی ہے پھر آپ کے پاس کون بیٹھا ہے یا کیا بات ہو رہی ہے اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی دلچسپی کسی اس کی طرف ہوگی میں کہاں بیٹھی ہوں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کھایا خوشی سے کھل اٹھتے ہیں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ چاہیے تسبیح ختم ہو تو پھر اس سے بات کروں یا یہ کام کروں یا اس سے ملاقات کروں یہ کچھ بھی تو خاص طور پر میں موطقیفین جو ہیں ان سے یہ ریمائنڈر دینا چاہوں گی ان کو اور ان سے درخواست کروں گی کہ رمضان کا تو ہر لمحہ ہی بہت قیمتی ہے سب کے لئے لیکن خاص طور پر جو صرف سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لئے اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ اسے میری مراد اس جگہ پہ کہ جس کو وہ اپنی اعتقاف کی جگہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا بستر ہے ان کی جائے نماز ہے تو واقعتاً چھوڑ دیں پھر باقی چیزوں کو وہ لٹرلی چھوڑ دیں اور اس کی ایک ہی نشانی ہے جو واقعتاً اپنے اعتقاف میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ باقی کسی ایکٹیویٹی یہ ذکر پہ خوش نہیں ہوگا اس کی پہلی کوشش تنہائی ہوگی کہ میں اپنی سوچ میں تنہا ہو جاؤں میں اپنی بات میں اپنی صحبت میں اعتقاف کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ موتکیف ہوگا ایک جگہ جم کے بیٹھ گئے وہ اپنی جگہ ہی نہیں چھوڑے گا بلا وجہ اور جم کے بیٹھا وہ کس نیت سے ہے گھر سے اٹھ کے آیا کس نیت سے کہ میں اللہ کو یاد کروں یہ سارا میرا وقت اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے لیکن اگر گھر کے تین چار پانچ افراد میں سے آپ اس نیت سے نکل کر آئے کہ آپ صرف اللہ کی وعدت کریں اس کا ذکر کریں اس کی یاد اور اس کے ساتھ آپ ٹائم اور وقت گزاریں اور آگے آگے دس بارہ پندرہ لوگوں میں آپ بیٹھ گئے اور ان میں انوالو ہو گئے تو پھر مقصد تو فوت ہو گیا گھر کو چھوڑنے کا پھر آپ نے بیلڈنگ بدل دی بس آپ اس سے زیادہ ویزی ہو گئے تو یہ جو خلوص کی بات آتی ہے اپنے عمال کے خلوص پہ کہ ہم جو بھی کریں وہ صرف اللہ کے لئے خالص ہو کے کریں تو جو خالص چیز ہے وہ کیسی ہے وہ کسی اور کی انوالمنٹ کے ساتھ نہیں ہے نیتاً بھی نہیں ہے عملاً بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اللہم مفاتر السماوات والعرض اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر و غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے ترمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور ہو تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لئے سب کچھ فدیہ میں دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا کہ جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہمارے اصلاف اس آیت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں کل جائیں جب یہاں سے اور وہاں دیکھیں تو اچھے کاموں میں ہم شامل ہی نہ ہوئے ہوں اس لئے اچھے کاموں کی جو شرائط ہمیں روز روز پتا چلتی ہیں ان سب کی ہمیں فکر پڑ جانی چاہیے مجاہد کہتے ہیں انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ بورے تھے انٹینشن کی وجہ سے یا طریقہ غلط تھا یا کوئی بیدت تھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ہم ان پر توبہ نہیں کرتے تو کل کو وہ بہت بڑے بن کے سامنے آ جائیں یعنی ایسے ہو کے سامنے آ جائیں کہ جو ہم نے پہلے سوچے نہیں تھے صفیان سوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لئے تباہی ہے تباہی ہے اس آیت میں ان کا قصہ ہے کہ ان کو لگا تھا کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت کے اندر ایسا عمل آ گیا کہ جو ایسا کچھ کر گیا کہ قیامت کے دن انہوں نے وہ جا کے دیکھا جو انہوں نے سوچا نہیں تھا اکرمہ بن امار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے یعنی ان پر گھبراہت تاری ہو گئی تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہت کس بات پر ہے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس سے میں بہت ڈرتا ہوں پھر انہوں نے یہ پڑھی اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے میں اب جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کے میں اپنے عامال سے جا ملوں گا تو یہ نہ ہو میرے سامنے وہ کچھ آ جائے جس کا مجھے گمان ہی نہ ہو خیال ہی نہ ہو تو بعض اوقات ہمارے اپنے بارے میں کچھ خیال ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میرا کام اچھا ہے میں یہ ہاں سے نیک ہوں اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لئے ہاں قبر میں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا امن مل جائے گا لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تو انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی درب سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا سبحان اللہ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں انسان کی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی کا ذکر ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ تو اس بنا پر ہے کہ میں اس کا تجربہ رکھتا تھا یعنی میں نے محنت کی میں نے مستقل مزاجی دکھائی مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے یاد رکھئے ہر نعمتیں کا آزمائش ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ہمیں اب نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان ہے ہم نے جو پڑھ لیا اس سن لیا اس پر عمل کتنا کیا ہمارے اخلاق میں کتنا آیا ہمارا ایمان اور یقین کتنا بڑھا لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کیا کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں انہیں لگتا ہے جو ہاتھ سے چلا گیا بس وہی آزمائش ہے جو آیا ہے وہ تو آزمائش ہے ہی نہیں حالانکہ جو مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ بھی آزمائش ہے یہی بات ان سے پہلے گزرے وے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا یعنی لوگوں کو جو اپنے فن اور علم اور اپنے ہنر پر بڑا مان تھا وہ چیزیں انہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھک دے اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھک دیں گے یہ ہمیں آجز کر دینے والے نہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے یعنی اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس ایمان اور یقین اور خلوص کے ساتھ انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے صرف اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی تھی صرف اس بنا پر لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا پھر بھی ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے کوئی اگر شرمندہ ہو کر واپس پلٹا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے یعنی آئندہ نہ کرنے کا اہد کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر لیتا ہے آپ سب کو مشہور واقعہ پتا ہوگا سو لوگوں کا قاتل جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی باقش دیا تھا سو قتل جس نے کیا ہوئے تھا جب اس کے دل میں شدید گلٹ پیدا ہوا اس نے توبہ کے لئے اپنا علاقہ چھوڑ دیا کہ میں اس گناہ سے بارحال نکلوں گا چاہے مجھے ماحول ہی بدلنا پڑے اور وہ حجرت کر کے دوسری طرف چلا گیا نیک لوگوں کی صحبت کو ڈھونڈ کے کہ چلے میں وہاں بیٹھ کے اپنی برائی کو دور کروں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیبا جاؤ اس کے قبل کہ تم پر وہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے نہیں ایسا عذاب آ جائے ایسی مصیبت آئے کہ پھر تم پلٹ ہی نہ سکو کہیں سے مدد نہ تمہیں مل سکے اور پہر بھی اختیار کرلو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے اچانک سڈن اس کو ایسی چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جیسے ابھی دو دین دن پہلے میری بات ہو رہی تھی کسی سے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے روزہ کھولا ہے تھے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے کوئی پرابلم نہیں تھا انہوں نے پوری اپنی ڈے اکٹیویٹی پوری کیا ہے فیفٹی فائیف کی ایج کے تھے شاید اور وہ اشیوم کے دروازے کے باہر بس گرے ہیں وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے گرے ہیں صرف اس کے بعد نہیں اٹھا وہ کیا ہی تھی کہ اتنا سڈن تھا ہمارے لیے کیونکہ دن میں تو ان سے بات ہوئی تھی اور جس سب کو کال کر کے بتا رہے تھے جس کو بتاتے تھے وہ کہے تھے غلط فہمی تو نہیں ہو گئی وہ دوبارہ کال کر کے پوچھتے تھے کیا ہے واقعی ایسا ہو گیا بعض اوقات اتنی اچانک آتی ہے کوئی مصیبت کہ انسان نے سوچا نہیں ہوتا ایک دم زندگی بدل جاتی ہے ایک دم انسان بلکل سین ہی چینج دیکھتا ہے یا پھر اس کو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ چکینی میری صحت اچھی ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میرے ابھی بہت کام ہے کرنے کو ایسے لگتا ہے نا انسان کو ابھی تو میں جوان ہوں ابھی کون سی عمر ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کے بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کمی پر جو میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہا اللہ کے حضور میں جو میں نے کمیاں کو چاہیاں کی بلکہ میں تو الٹا مزاک اڑانے والوں میں شامل رہا جب موت سامنے آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر انسان کو خیال آئے کہ میں نے تو کبھی دین اپنے کو سنجیدہ ہی نہیں لیا تھا میں نے تو بس اس کو کھیل تماشا ہی بنائے رکھا تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب ملے بلا قد جا اچھ کا آیاتی کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تُو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تُو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کی موں کالے ہوں گے کیا جہنم میں متکبرین کے لئے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برقس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے دے گا اور ان کو وَلَا هُمْ يَحْزَنُون کوئی برائی نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق و کل شیع اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہی ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز پر خالق بھی ہے اور پھر بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی نگرانی بھی خود کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اپنے دائرے میں کیسے چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ زمینوں اور آسمانوں کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں تو گھاٹا اٹھائیں گے وہ لوگ جو اس کی اس شانے کی بریائی کو نہیں سمجھے انکار کر بیٹھے قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لئے مجھ سے کہتے ہو یہ بات ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے ہوئے تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے یعنی شرک کا گناہ کسی سے بھی قابل ایک قبول نہیں ہے یعنی جو شرک ہے وہ آپ کے باقی سارے عمال کو خراب کر دینے والا ہے تو انسان کو سب سے زیادہ فکر اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے شرک کو نکالے اور کب نکلے گا اس کی زندگی سے شرک جب اس کو شرک کا پتہ ہوگا یعنی سے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ ایک ہے اور کونسی چیزیں پھر اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں کیا ایسا ہوتا ہے یعنی مثلا قول میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو میں بولوں گی تو وہ شرک ہو جائے گا یا عمل میں کیا ایسے کام ہے جو میں کروں گی تو شرک ہو جائے گا اس سب چیز کی ایک مومن کو سمجھ ہونی چاہیے اس کو ان کی فکر ہونی چاہیے اس کے لئے تعلیم لینی چاہیے کیونکہ باقی گناہ تو چاہے سزا کے بغیر معاف کر دے یا سزا دے کر معاف کر دے مگر جو شرک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہو کبھی معاف نہیں کروں گا لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے پاک اور بالہ تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے جو شان ہے جو جلال ہے جو شانِ کبریائی ہے لوگوں نے وہ جانی ہی نہیں اگر انسان اس کو سمجھ لے تو پھر لازمان وہ اللہ سے اپنے سارے رشتے جوڑ لے اس کی عبادت میں اس کو مزا آنے لگے واقعی نماز اس کی آنکھوں کی تھنڈا کو جائے واقعی تن وہ سارے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دے واقعی وہ کسی سے ڈرے بغیر اللہ کی اطاعت کی راہ پہ نکل آئے عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائے ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں جببار کہاں ہیں تکبر کرنے والے پھر زمینوں کو اپنے بائے ہاتھ میں لپیٹ کر کھئے گا لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں جببار کہاں ہیں تکبر کرنے والے تو اللہ کے سامنے کسی کے کوئی حمت نہیں کوئی مجال نہیں کوئی عوقات نہیں قرآن پاک میں ہم مختلف طریقوں سے اللہ کی شان اور کبریائی کے بارے میں پڑھتے تھے جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ ان العزت للہ جمعہ یعنی انسان کی کوئی عوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی عزتوں کے پیچھے مارا مارا پھیرے یا اس سوچ میں آئے کہ میری بھی کوئی عزت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یعنی آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ لوگ آپ پر باتیں بناتے ہیں تو آپ دل تنگ نہ کریں کیونکہ ساری عزت تو اللہ کے لئے ہے سبحان اللہ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اس کے جنہیں اللہ نے زندہ رکھنا چاہے یعنی جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے گا پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے ایک دوسرا سور پھونکے گا تو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب آمال رکھ دی جائے گی یعنی لا کر سامنے رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا یعنی بعض وقت انسان جب قیامت کی بات کرتا ہے تو وہ بس ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیں باریکیاں پتہ نہیں ہوتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان اور اس کے بعد اس نے جو جو ہمارے ساتھ یعنی جو آکامات اس کے آئے ہیں جو معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی سمجھ انسان کو ہو اس لئے کہا گیا نا یعنی جو علم والے ہیں وہ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں وہ جان چکے ہیں وہ تعرف لے چکے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی اور اس کی شان اور اس کے مقابلے میں پھر ہماری انسانوں کی اوقات اور پھر واپسی کے دن کی ڈیٹیلز جیسے اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہے ہیں زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی یہ یقین ہوگا کہ قیامت ہے ملاقات ہیں تب ہی ان آیات پر انسان کا دل بیٹھتا ہے اور وہ ان ڈیٹیلز کا فائدہ اٹھاتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی ساف اور سفید ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوتا جب آپ میدے کو بیلتے ہیں ساموسے وغیرہ کے لیے جیسے اس کی بیس بناتے ہیں تو ٹکیہ سی بنتی ہے بلکل ساف سیدھی ہوتی ہے جس پر ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا روشنی بھی ہوگی زمین چمک رہی ہوگی وہاں تو پھر ہر شخص کے عمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور اس کی حرکتیں سب واضح نظر آ رہی ہوں گے ہم سب کو اس مقام سے گزرنا ہے ہم سب کو اس جگہ پہ پیش ہونا ہے تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فیصلہ کرنے کیلئے آئیں گے تب زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے گی زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حشر میں سورج بالکل قریب آ جائے گا یہ اس وقت ہوگا جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا ابتدان نہیں ہوگا یعنی جب اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی آیات آئیں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ سب ایک جگہ جمع کیا گیا کتاب القیامہ جو ہے احکام القیامہ کے نام سے آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں چھوٹی سی بوکے سے ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوگا اور اس کے بعد یہ کہ میں نے کہاں اور کس کس قیفیت سے اور کیسے گزرنا ہے کیونکہ ہم سب اس سے پیش ہونے والے ہیں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے تو ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ تیاری اور تیاری کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے تصورات بالکل واضح ہوں اس دن کے بارے میں اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرائیا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپا ہو گیا یعنی حجت تمام ہو گئی تھی ہم پر کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے جس طرح کے جرم ہوں گے پھر ویسے ویسے لوگ اکٹھے اکٹھے گروپس میں ہوں گے اور ویسے مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے اسی طرح متقی لوگوں کے لئے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے کوئی مقربین ہوں گے کوئی صالحین ہوں گے کوئی انبیاء ہوں گے کوئی شہداء ہوں گے جیسے جنت کے مختلف درجے ہیں جس کا جیسا عمل ہوگا تو یہاں کافروں کا بھی یہی ہے قیل دخلو ابواب جہنم ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متقبرین کے لئے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے آجاؤ فَدْخُلُوْحَا داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو جنتیوں کے گروہوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے بھی تقویٰ کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ ہو جائیں گے یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس جیس ٹھیک ہے جنت میں چلے جائیں گے وہاں کی بہت ساری کٹیگریز ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کے مختلف درجے ہیں ابو حرین رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان سب کے دل علفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے ان میں سے نہ کسی کی بات میں کوئی اختلاف ہوگا ان سب کے درمیان نہ کسی بات کا کوئی اختلاف ہوگا نہ باہم دشمنی ہوگی یہ جنت والوں کی عادت ہے شان ہے آپس میں نہ دل میں کوئی بات ہے نہ زبان پر کوئی کلایشز ہیں بلکہ ایک طرح کے دل ہیں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اسے کھلواؤں گا پھر جنت کا داروگا کہے گا کہ آپ کون ہیں تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا یعنی یہ اپننگ آپ کے لیے ہی ہے آپ سب سے پہلے جنت میں انٹر ہوں گے داخل ہو جائیں گے اور آپ کی امتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی آپ کے داخل ہوں گے مختلف احادیث ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کے دل کی طرح ہوں گے نرم بے ضرر خیرخواہ چڑیا کا دل جو کسی کا برا نہیں چاہتی زخیرہ اندوز نہیں ہے ساری خیر اپنے لیے جمع نہیں کر لیتی چڑیا کی مثال کیوں دی گئی چڑیا دانے نہیں کٹھی کرتی ساست کھاتی ہے ساست کھلا کے فارغ ہو جاتی ہے اللہ نے ان کے اندر ایک ایسی پروگرامنگ رکھی ہے کہ وہ اپنے لیے ضرر کرتی ہیں موسم سے پہلے ہی کٹھی کرتی ہیں اپنی بلوں میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو بہرحال یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل بالکل صاف ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پس بہترین اجر ہے فَنِعِمَا أَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجر کس کے لئے ہے عمل کرنے والے والے اور یہاں پہ کیا ہے ہم ان کو زمین کا وارث ہم نے انہیں بنا دیا اب جنت میں جہاں چاہیں وہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں ان کا دل چاہے گا وہ چلے جائیں گے جہاں بیٹھنے کو دل کرے گا بیٹھیں گے جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں ہولی ڈیز میں یا کسی ایسے موقع پر موسم اچھا ہے کہیں چلتے ہیں جنت میں وہ جب جہاں جیسے دیکھنا چاہیں گے ریویوز لینا چاہیں گے سینز انجوائے کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں چاہیں گے کہ وہ جگہ بنائیں وہیں وہ جا سکیں گے دنیا میں ہم بہت ساری پابندیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں مثلا آپ کا دل تو کر رہے ہیں موسم اچھا ہے جائیں لیکن پڑھنے کا ٹائم ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں لوگ باہر موسم انجوائے کر رہے ہیں بارش انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر اپنی خواہشات کو آپ پیچھے کر رہے ہیں تو جنت میں کیا ہوگا جہاں دل چاہے گا وہ چلے جائیں گے اور یہ عجر کس کے لیے ہے عمل کرنے والوں کے لیے اصل بات کس کی ہے عمل کی اور تم دیکھو گے کہ فرشتہ عرش کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی اللہ کی تعریف کر رہی ہوگی آسمان والے زمین والے اچھے برے نیک بد جن انسان حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا مومن کی جان جب نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے جنت کے داخلے پر بھی ایمان والے الحمدللہ کہیں گے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا جنتیوں کا کھانا پینا بھی ہی ہوگا یعنی اللہ کی حمد و سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پشاپ کریں گے نہ انہیں رفع حاجت ہوگی نہ ہی ناک سے کچھ نکلے گا نہ کوئی گندگی ہوگی صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا جو کھانا اندر لے کر جائیں گے اس کا کیا بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈھکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح کا ایک پسینہ آئے گا یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا سبحان اللہ تو ان کو تسبیح اور تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارا سانس ہماری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے ہم سب کام کر رہے ہیں مگر ہماری سانس چل رہی ہے ہمارا دھیان نہیں بھی ہے سانس کی طرف جب تک کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو سانس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے آ جا رہا ہوتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ہمیں اس کے لئے کوئی افرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے یہ کام الہام ہے ہمارے اندر جب تک اللہ کا حکم ہے ہماری سانس چل رہی ہے ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو جنتیوں کے اندر سانس کی طرح اللہ نے ان کی تسبیح اور تحمید کو الہام کر دینا تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لئے زبان میں زبان سے ان کی تسبیح یعنی ایسے روا ہو جائے گی جسے کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں مختلف کام کرتے رہتے ہیں کام کے دوران ان کی زبان سے تسبیح جاری رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دن میں زیادہ زیادہ جو بول رہے ہوتے ہیں نیند میں بھی وہ آپ کے مو سے نکلتا ہے بچوں میں وہ بچے فطرت پہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ ہنس رہے ہیں ہنستے ہنستے سوئے ہیں تو نیند میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور مو سے وہی لفظ نکال رہے ہوتے ہیں یا روئے ہیں تو نیند میں بھی ان کی رونے والی شکل ایسے ایکسپریشنز بن رہے ہوتے ہیں اور تم دیکھو گے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لئے سورة المؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم حمیم سورة المؤمن اس کو سورة غافر بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں نام ہیں اس کے اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے گناہ معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے بڑا صاحب فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے سبحان اللہ توبہ کرنے والے گناہگار کے لئے بھی دو رحمتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی توبہ ہے اس کو نیکی بنا دیا جاتا ہے کیونکہ توبہ کرنا ایک نیک کام ہے تو اگر نادیم ہو تو اس کے نام اعمال سے مٹا بھی دیا جاتا ہے اگر وہ اپنے عمل پر نادیم ہے تو اس کے نام اعمال سے مٹا بھی دیا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ ڈر سب سے زیادہ شرمنگی انسان کو کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں معاف اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر بھی دیں تو میرے نام اعمال میں تو لکھا ہوگا وہاں جا کے مجھے ملے گا وہ تو صحیح سب کے سامنے تو آئے گا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یعنی دل سے بھی بوجھ اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں عامال نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں اگر انسان سچے دل سے جب بھی اس کے دل میں پریشانی آئے اکیلے اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرے روئیں گرگرائیں معافی مانگے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خلوص کے ساتھ کیوئی دعا قبول کرتا ہے قابل التوب ہے شدید الاقاب لطول لا الہ الا ہو الیہ المسویر اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور وہ اس کے بعد بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہی کام کیا ہر قوم اپنے رسول پر جھٹی تاکہ اسے گرفتار کرے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتقب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں عرش الہی کے حامل فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے عرش کو اٹھانے والے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے تو کون ہیں یہ فرشتے جو ایمان والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو کیسے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں اس کے کان کی لو سے اس کے کان کی لو سے کندے تک اتنا سا درمیان کا حصہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے اتنی لمبی گردنے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا اور پتہ نہیں کس طرح آنکے ہوں گے یعنی ان کے ہاتھ پاؤں کس طرح آنکے ہوں گے ضروری نہیں ہے ہم نے جیسے دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں اور پھر باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش ساری مخلوقات میں سے زمین آسمان کرسی اور دیگر مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے یعنی وہ ایک طرح سے ساری مخلوقات کی چھت ہے یہاں عام فرشتوں کی سفارش کی بات نہیں ہے ہاملینِ عرش کی سفارش کی بات ہو رہی ہے تو کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لئے دعائیں کرتے جیسے نماز کے بعد زی نماز پر بیٹھے رہنا اگر وقت اجازت دے یہ فرصت ہے کوئی کام نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ ایسے بس سلام پھیرا اور فوراں سے باتیں کرنی شروع کر دی اردگرد دیکھنا شروع کر دیا تو نماز سلام پھیرنے کے بعد سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور سخت مجبوری کے علاوہ بہت جلدی سے نہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ جو انسان جتنی دیر تک مسلح پر ہوتا ہے اتنی دیر وہ فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر رحم فرما پھر باوضو ہو کر جو سونا ہے وہ بھی فرشتے کی معیت دیتا ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لئے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیدت کے لئے جاننے والوں کے لئے ستر ہزار فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیدت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں اور شام کے وقت کرے تو صبح تک دعائیں کرتے ہیں اسی طرح خیر کی بات دوسروں کو سکھانی چاہیے اپنی اولاد کو اپنی اگلی نسلوں کو اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں دوستوں کو سکھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کی چیونٹی اپنی سوراخ میں اور بچلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لئے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے تو ہم لوگوں کو دعاؤں کے لئے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تو ساتھ ساتھ ہم کام بھی ایسے کریں کہ لوگ کیا ساری مخلوق آپ کے لئے دعا کریں اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں تاکہ ساری مخلوقات کی دعائیں پا سکے ہم تو یہ جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں دو معنی پائے جاتے ہیں اور ایک ہی لفظ ہوتا ہے جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں جب ہم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تو دعا قبول نہیں کرتے یعنی یہ سالون ہے ہم جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے وہ تو قبول کرتے ہیں تو اس کے دو معنی پائے جاتے ہیں سمجھیں اس لئے خیر پھیلانے والے خیر کو آگے بڑھانے والے بن جائیں کیونکہ جو خیر کو پھیلانے والے ہیں وہ شرک کا تعالیٰ ہے کیونکہ وہ خیر کی کنجی ہے بسلن کسی ایک کی ایک عادت جب ٹھیک ہوتی ہے تو اس کی بری عادت ختم ہوتی ہے تو اس نے اس کی بری عادت کو تعالیٰ لگایا ہے اور آغاز کہاں سے کریں اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے اپنے قریب والوں سے پھر اسی طرح سہری کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے اور فرشتیں دعائیں کرتے ہیں اور یہ آج کر اس کا بہترین موقع ہے فرشتوں کی دعائیں پانے کا پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو مسلمان پیٹ پیچھے کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ تجھے بھی ویسا ہی ملے تجھے بھی ویسا ہی تیرے لئے بھی ایسا ہو مثلا آپ کسی کو آپ کے سامنے نہیں ہے کوئی کوئی آپ کو بیسے یاد آیا کسی کا خیال آیا اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لئے آسانی کر دے اللہ اس کو صحت دے دے مثلا تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لئے بھی یہی ہو تو آپ اس کے لئے تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول کرے لیکن اس سے پہلے فرشتہ آپ کے لئے دعا کر دیتا ہے پھر اسی طرح سے مزید بھی کچھ دعائیں ہیں جو فرشتے کرتے ہیں ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتِ عَدْلٍ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِّجَاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ برحل حاملین ارش جو ہیں یہ فرشتے اور باقی فرشتے مومنین کی مغفرت کیلئے دعائیں کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكْ وَقِهِمْ عَدَابَ الْجَحِيمِ پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کار ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے تو بلا شبہ قادرِ مطلق اور حکیم ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جن کو تُو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو تُو نے بڑا ہی رحم کیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو بکار کر کہا جائے گا آج تمہیں شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوا کرتا تھا جب تم کو ایمان کی طرف بلائی جاتا اور تم کفر کرتے تھے دعوت قبول نہیں کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہمیں ہمارے قصوروں کا ہم اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے اس وقت تو کوئی سبیل نہیں کوئی راستہ نہیں 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 نکل سکتے ذالکم جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ اکیلے کی طرف تمہیں بلائی جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب ان کے ساتھ دوسروں کو ملائی جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگو بردر کے ہاتھ ہے وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کی مشاہدے سے سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو وزہ رجوع کرنے والا ہو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو وہ بلندر جو مالی کے عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے قیامت کے دن یومہم بارزون وہ دن کیسا ہے قیامت کے دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی اس روز پکار کر کہا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اللہ وَاحِدِ قَهَارِ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہیں اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا عرش قلم آدم جنت عدن اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر یعنی کن کہا تو وہ ہو گیا ہو جا تو وہ ہو گیا اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کتنا بڑا ہے کوئی بھی نہیں جانتا اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے عرش تمام مخلوقات سے انچا ہے اللہ نے ساتھ میں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش ہے یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک اس کے اوپر ایک آسمان کو بھی نہیں بلکہ ہم تو فضاء کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر پھر جو سب سے اوپر ہے اس کے اوپر پانی ہے پھر اس کے اوپر عرش ہے پھر جنت کے بھی سو درجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان اور فردوس جو ہے جنت الفردوس وہ اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر عرش ہے یعنی فردوس سے ابب جو ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو اور انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کیونکہ اصل بات تو اللہ کا قرب ہے وہ فیرون کی بیوی تھی فیرون بادشاہ تھا محل میں رہتی تھی محل میں رہتے انہوں نے اللہ کے قرب اللہ کے قریب گھر کی دعا کی اور وہ جنت کا آلہ ترین درجہ ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلندترین بلندترین حصہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں یاد دیکھیں کہ عرش جو ہے وہ بہت بلند ہے رب اس سے بھی بلند ہے عرش کے اوپر کتاب بھی ہے کون سی بھلا لوہ محفوظ تو جب ہم اللہ کے بارے میں سوچیں تو کیا سوچیں کوئی حیت ہم نہیں رہا سکتے بس ہم یہ سوچیں کہ بہت اوپر ہے بہت بڑا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اہت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الْعَلِيُّ عرش پر بھی بلند ہے اس اعتبار سے بھی علی ہے کہ اوپر ہے پھر عظمت والا بھی ہے اس کی شان بڑی عظمت والی ہے اور پھر اَلْيَوْمَةُ جَزَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا کا ثبت آج ہر مترفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا یہی بار بار بات آ رہی ہے کہ جو کوئی جو کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں یہ تمہارے عامال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے جو بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرے عامال کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوئے کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا تم جو لائے ہو وہی کچھ تمہیں دکھایا جا رہا ہے اور اسی کو ہی سمہارے سامنے لائے جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے موں کو آ رہے ہوں اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا کوئی نامشفق دوست ہوگا نہ کوئی شفیق جس کی بات مانی جائے اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں جو دل کے اندر باتیں ہیں گمان ہیں خیالات ہیں چھپی ہوئی وہ سب باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے کہ وہ ہر ہر مخلوق کی ہر چیز کو جانتا ہے چھوٹی بڑی چھپی ظاہر اچھی بری باریک یا موٹی لطیف کا لفظات ہے باریک سے بھی بال سے بھی باریک لطیف اتنی باریک چیز کے لیے بھی سب کچھ کا اس کو پتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے نظروں کی چوری کی بات ہوئی نا بعض اوقات مردوں کو عادت ہوتی ہے گھورتے رہنا تارتے رہنا دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے شرم کھا کے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں لیکن ایسے چور آنکھوں سے دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اسے دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں یعنی اللہ کی نظر کا احترام نہیں کرتا جب اسے پتہ چلتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے ہیں تو پھر اپنی نگاہ اٹھا کر وہ بری چیز دیکھتا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں پھر نگاہیں جھکا لیتا ہے اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش اس حورت کا کچھ دیکھ لے یعنی وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی خرابی کو جانتا ہے تو یاد رکھئے ساری ایسی چیزیں ٹیکسٹ میسیجز ہیں یا ٹیلی فون کالز ہیں یا چھپی دوستیاں ہیں یا چھپ کر کی ہوئی ملاقاتیں ہیں جو حرام درجے میں آتی ہیں ماباپ کو نہیں پتا سین فولز میں ہیں سکرینز میں ہیں وہ سب اللہ کے آگے کھولی ہیں اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا تو تقوی کا تقاضی کیا ہے کہ انسان صرف اللہ کے در سے چھوڑ دے اور بے شک اللہ کے در سے ہی کوئی چھوڑ سکتا ہے یعلم خائنت الائیونی وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ وَاللَّهُ يَقْدِي بِالْحَقُ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاغ فیصلہ کرے گا رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں بلا شبہ اللہ ہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان سے زیادہ زبردست آسہار زمین میں چھوڑ کر گئے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے ہیں شہرتیں ہیں یعنی ان کے پاس بڑا لائف سٹائل تھا مگر اللہ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بجینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون اور حامان اور قارون کو قارون کی طرف اللہ نے اپنی نشانیوں اور نمائی سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ساہر ہے قذاب ہے جھٹلا دیا پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لاکر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو مگر کافروں کی چال اُلٹ گئی زائے چلی گئی ایک روز فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے تمہارا دین بدل ڈالے گا یہاں ملک میں فساد برپا کرے گا یہاں دین سے مراد عقیدہ نہیں ان کا لائف سٹائل ہے تو اور طریقے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متقبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے سبحان اللہ اس موقع پر آلے فیرون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کر دوگے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیجینات لے کر آئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کی خبر وہ تم کو دیتا ہے وہ تم کو جس سے خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر ضرور آ جائیں گے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو اب تک تو چپ تھا لیکن جب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پتا چلا کہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے اپنا ایوان ڈیکلئر کر دیا سب کے سامنے بول پڑا اور اعلال اعلان سب کو کہہ دیا کہ تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتے ہو یا قومی لکم الملک اے میرے قوم کے لوگو آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا فیرون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری راہ نمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے وہ شخص جو ایمان لائے تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور آد اور سمود اور ان کی باد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغان کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور سچ یہ ہے کہ اللہ جس کو بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بجینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائے ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے لئے سخت مبغوظ ہے اسی طرح اللہ ہر متقبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فیرون نے کہا اے حامان میرے لئے ایک بلند امارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے اللہ کو اس کے خدا کو جھانک کر دے سکوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اسی طرح فیرون کے لئے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فیرون کی ساری چالبازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی ہوئی وہ شخص جو ایمان لیا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کہ قیام کی جگہ آخرت ہی ہے کتنا سکون ہے اس آیت میں اگر انسان اس بات کو جان لے کہ اصل ٹھکانہ آخرت کا گھر ہے اصل گھر آخرت کا ٹھکانہ ہے من عاملہ سجیئتاً جو کوئی برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی تھی جو اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتیہ کہ وہ مومن ہو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا بے حساب رزق دیا جائے گا یعنی جتنی جتنی جس نے برائی کی ایک کے بدلے ایک اور صرف ایک کے لیے نہیں کوئی اس میں جنس کی کا فرق نہیں ہے مردوں کے لیے نہیں ہے صرف عورتوں کو بھی دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجَاحِ اے میری قوم آخر یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک چھہ رہا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں الى العزیز الغفار تدعوننی لأکفر باللہ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ الَلْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارُ نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف ہو نہیں سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لئے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارُ اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور اپنا معاملہ میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے پھر توقل کی بات ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی میری نصیحتیں یاد آئیں گی جو میں سمجھاتا رہتا ہوں وہ یاد آئے گا میں جس راہ پر تمہیں بلا رہا ہوں وہ تمہیں یاد آئے گا اور پھر یہ کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اپنا کام کرنے کے بعد اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم سب کو بھی شوری طور پر کہنا چاہیے رہنین کی دعاوں میں ہے نا اللہمہ لَكَ اسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاسَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاکَمْتُ فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرْ لَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ اسی طرح پھر جو ایک اور دعا ہے اللہمہ اسلام توجہی علیک وَفَوَضْتُ عَمْرِي علیک اس میں بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرنے میں بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپورٹ کر دیا میں نے اپنا معاملہ تجھے سوپ دیا تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور نجات نہیں مگر تیرے ہی پاس اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لیا جسے تُو نے ناصل کیا اور میں تیرے نبی پر ایمان لیا جسے تُو نے بھیجا یہ جو زہر کا لفظ ہے نا زہر یہ بیک کو کہتے ہیں بیک بورن آپ بولتے ہیں نا بیک پیٹ کہ میں نے بیک کو تیری طرف لگا دیا میں نے پوری ٹیک تیری ہی طرف لگا دی یا آپ کمر کو ٹکاتے ہیں تو جیسے کسی چیز کی ٹیک کے لیے آپ کمر ٹکا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی کمر کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں ٹیک لینے کے لیے تو ٹیک لینا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سہارہ لینا تو میں نے پوری کی پوری ٹیک لگا دی یعنی پورا بھروسہ میں نے تیری طرف کر دیا جیسے ہم کسی کے ساتھ ٹیک لگا کے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اپنا وزن اس پر ڈال دیتے ہیں سہارہ لے لیتے ہیں اس کا وَأَلْجَأْتُ دُحْرِي إِلَئِكَ بہت خوبصورت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ضرور مسنون دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کریں خاص طور پر ترجمہ کو ذہن میں رکھ کے مانگیں آپ سے بڑھ کے کسی نے اپنے رب سے خوبصورت بات نہیں کی آپ کے الفاظ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ فَوَقَوْهُ اللَّهُ سَجِّئَاتِ مَا مَكَرُوا آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چاہ لیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فیرون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے کیونکہ اتنی بڑی بات یعنی کر دینا ایک جابر بادشاہ کے سامنے جب فیرون نے کہا تھا کہ میں منوسیٰ کا کچھ کرتا ہوں تو اس نے اپنا ایمان ڈیکلیئر کر کے سب پورے دربار بھرے دربار میں اس کے سامنے کہہ دیا کہ نہیں تم ایسا کیسے کہہ سکتے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر دوزک کی آگ ہے جن کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فیرون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزک میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم یہاں نار جہنم کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا لوگے ہم دنیا میں تمہاری باتیں مانتے رہتے آپ جو ہمارا انجام ہو رہا ہے کیا اس سے تم ہمیں بچا سکتے ہو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزک میں پڑے ہوئے جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دیں وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول بھیجینات لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تھے تو جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو زلال میں جانے والی ہے یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمان کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا اور آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا اور جو اقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی کتاب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے کس کے لیے وہ ہدایت اور نصیحت بن سکتی ہے جو اقل و دانش رکھنے والوں کے لیے جو پھر ساری سمجھ صرف اپنی دنیا کے لیے استعمال نہ کرتے ہوں ان کو اپنی آخرت اپنی قبر اپنے انجام اور اپنی واپسی میں بھی ان کا شعور کوئی مدد دیتا ہو تب وہ اس کتاب سے ہدایت لے سکتے ہیں فَسْبِرْ إِنَّ وَعِدَ اللَّهِ حَقُّ پس اے نبی صلی اللہ صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو کئی دفعہ تسبیح کی بات ہو چکیے تو مغرب سے پہلے پہلے اور صبح بھی سو سو مطبع سبحان اللہ و بھی حمدیس کو معمول بنا لینا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں قبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس برائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمن رکھتے ہیں بس اللہ کی پنہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی وہ انسانوں کی پیدائش بھی جھگڑتے رہتے ہیں ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا آسمان ہے ہمارے نیچے اتنی بڑی زمین ہے جس خالق نے یہ بنا لیا ہے اس کے لئے انسان بنانا کیا مشکل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینہ یقصہ ہو جائیں ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ان مثالوں سے کیا واضح کیا جا رہا ہے کہ جو نصیت پکڑتے ہیں اور نہیں پکڑتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے جیسے اندھا اور دیکھنے والا نہیں ہو سکتے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمن میں آ کر میری عبادت سے مو موڑتے ہیں ضرور ضریل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے اللہ اللہ جعل لکم اللہ علی تسکنو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشن بنایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اب یہاں پہ پیچھے بات ہوئی نا کہ وَقَوْلَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ تو یاد رکھئے کہ جو دعا ہے وہ بھی عبادت ہے جیسے عبادت قبول ہوتی ہے ویسے دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ نہ مانگنے والے پر نراز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا ضرور فائدہ دیتی ہے اس بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا یعنی جو مصیبت آ چکی ہے اس بارے میں جو ابھی نہیں اترا اس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے یعنی مانگتے رہ کرو صحابہ نے ارز کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے آپ نے ارز کیا اللہ اس سے بھی زیادہ کسرت والا ہے تم جتنا زیادہ مانگو وہ دے سکتا ہے یعنی بندے تنگ ہو جاتے ہیں دعائیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا اور اس کے خزانے اتنے ہیں وہ سب کو سب کچھ بھی دے دے تو اس کے خزانے میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہ ہوگی لیکن کیا ہے ولیکن اکثر الناس لا يشکرون اکثر لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ناشکری ہے ذالکم اللہ ربکم وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جا رہے ہیں بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گمبت بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی امدہ بنائی جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بے حساب برکتوں والا وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے بار بار خلوص پر بات آتی ہے اخلاص کے بات آتی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اے نبی صلی اللہ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بجینات آت سکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سرِ تسلیم خم کر دوں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لو تھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے پھر تمہیں بڑھاتا ہے یہ جوانی میں ہی چلا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو ہو اللذی یحیی ویمیتو وہی ہے زندگی دینے والا موت دینے والا وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اس کی طاقت ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزک کی آگ میں جھوک دیے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک چہراتے تھے وہ جواب دیں گے کھوئے گئے ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا واضح کر دے گا حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ انہوں نے رب کو آجز کر دیا تھا اور ان کو پکڑ لیا گیا بلکہ اس لیے کہ جب شولے ان کو اوپر لے جائیں گے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی پھر ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا یعنی ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے جب وہ آگ بوجھنے لگے گی تو ہم اس آگ کو ان پر اور بھڑکا دیں گے حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کا ایک سانس ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی اللہم اجرنا بیانا ذالکم بی ما کنتم ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے غیر حق پر ادخلو ابواب جہنم خالدین فیہا اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تم کو وہی رہنا ہے بہت تھی برا ٹھیکانہ ہے متکبرین کا خاص طور پر جہنم کے ساتھ کبر کی بات کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرارہے ہیں یا اس سے پہلے دنیا سے تمہیں اٹھا لیں پلٹ کرانا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے بہت سے ہم رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلطکار لوگ خسارے میں پڑ گئے اللہ ہی نے تمہارے لئے یہ مویشی اور جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو کسی کا گوشت کھاؤ اور ان کے اندر تمہارے لئے بہت سے فائدہ اور منافع ہیں اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو وَيُرِيكُمْ آِيَاتِهِ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے پھر کیا یہ زمین میں چلے پھیرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی فَلَمَّ جَأَتْ رُسُلُهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ جب ان کے رسول ان کے پاس بجینات لے کر آئے وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگئے جن کا وہ مزاق اڑا رہے تھے اللہ اکبر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے ہم نے مان لیا اللہ وادہو لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک بناتے تھے جسے آپ دیکھیں کہ آج اللہ کے دین کو پھیلانے کے سارے انتظام موجود ہیں یعنی اگر ہم اپنے صالحین کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کم سہولتوں میں یہ فریضہ انجام دیا ہے ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے قرآن کی تعلیم کا سارا انتظام موجود ہے لیکن اکثر ہم خود مسلمان اس علم میں مگن ہیں جو دنیا کا ہے سب اس کے بینفٹس چاہتے ہیں قرآن کو پیچھے ڈال رکھا ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دی ہوئی تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظروں میں وہ ترجیح نمبر ایک نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ چھوڑنے کی چیزوں میں سب سے پہلے ایک سٹیڈیز کو چھوڑنے کی بات ہو تو اس کے ساتھ ہم پہلے کس کو چھوڑتے ہیں قرآن کو یعنی کسی بھی طرف ہم سے کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے سوائے قرآن کی تعلیم پہ آج ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فریہو بیما عندہم من العلم وہ اسی علم میں بگن رہے جو ان کے پاس تھا بہت ضروری ہے ہم روز علم حاصل کریں اس کے لئے ہمیں نیک سالے صحبت چاہیے ایسے دوست چاہیے خال علم فائدہ مند نہیں ہوتا ایسا ماحول چاہیے جب ہم بگڑنے لگیں پھر سلنے لگیں تو ہماری ہیلپ کریں اور پھر خاص طور پر اس علم کو وہ سارے ریسورسز دیکھ کر اتنی ہی فیسلیٹیز کے ساتھ آگے پھیلانے کیلئے کوشش کریں کیونکہ لوگ جب دنیا میں کے علم کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کے انسٹیٹویشنز کو دیکھتے ہیں ان کو اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دین کا علم تو بس ایسے ایسے لوگ ہی لیتے ہیں اور وہ ادھر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ کا قرآن اور اس کا کلام زیادہ حق دار تھا کہ ہم اپنے بیسٹ پوسیبل ویز اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ہر اچھی ٹیکنالوجی اس کے لئے ہوتی آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ جتنی ایک ایپ موجود ہیں جیسے الہدہ ایپس ہیں ای قرآن لرننگ ایپس ہیں جتنی ہو سکے ہم ان کی پروموشن کریں تاکہ لوگوں کو ان کے لئے یعنی ان تک رسائی کرنا لوگوں کے لئے آسان ہو خاص طور پر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ لنکس جو ہیں وہ شیئر کریں یا یہ کہ کوئی علم کی بات ہے مثلا اعتقاف کے دن آئے تو اعتقاف سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں جاننے والی لیلت القدر کے بارے میں لوگوں کے کانسپٹ کلئر ہوں اسی طرح سے سبحان اللہ و ابی حمدی مثلا ایک چھوٹی سی تسبیح ہے جس کی ہم بہت دعا بات سن رہے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں تو اس علم کو جہاں جہاں جیسے جیسے جتنا جتنا ہم پھیلا سکیں کیونکہ اگر یہ ہم نہیں پھیلائیں گے تو پھر کیا ہوگا انسان اپنے دنیا کے علم پر جو ہے وہ سیٹسفائے ہو جائیں گے وہیں تک ہو کے بیٹھ جائیں گے لیکن ایک ایمان تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم غیب پر ایمان لائے میں ہیں یہ تو آزمائش ہے ہی دنیا کا علم ہو سکتا ہے آپ کو فوری فوری فائدہ دے اور اس کا علم آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی نیکیاں آگے ہی کٹھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے پھیلاؤں میں وہ محنت نہیں کر رہے جو دنیا کے علم کے پھیلاؤں میں ہو رہی ہے تو یہ بہت الارمنگ ہے خاص طور پر وہ امت اگر اس کو چھوڑ دے جس کو سب امتوں کو اس کی طرف لانا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ بھی ہے نا ایک طرح اور آگے پھر اس کی سزا بھی بتائی گئی پھر اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے سیریس نہیں لیتے تھے دین کے علم کو اس کی وجہ سے پھر بھنس گئے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وعدہ اللہ شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا کہ جن کو ہم ان کا شریک ٹھہرا رہے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد اس کا ایمان ان کا ایمان ان کے لئے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ذابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ کون سا کہ جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر طوبہ قبول نہیں ہوتی وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے سورة حمیم السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسطلت آیاته قرآن عربی لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ حمیم یہ خدا رحمن الرحیم کی طرف سے نازل کرتا چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا ڈرانے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے ہیں یعنی سنتے ایسے کہ رسپونس نہیں کرتے جیسے بچے کوئی بات آپ کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کا دل نہ ہو جب تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں بلکل جیسے سنے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لئے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک ہجاب حائل ہو گیا ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے وہی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے لہٰذا تم سیدھے اسی کرو اختیار کرو اسی سے معافی چاہو تباہی ہے مشرقین کے لئے وہ مشرق کس کو کہا جا رہا ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں کیونکہ زکاة وہی دے گا جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ سے جا کے ملنا ہے اور مجھے اپنے مال کا حساب دینا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمال کیے اور ان کے لئے یقین ان ایک ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمچہ ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیئے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سوان مہیا کر دیا گیا یہ سب کام چار دن میں ہو گئے سبحان اللہ سارے کام اور زمین میں اللہ تعالی نے کیسی برکت رکھی وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَحْيَابَ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا کیسی برکت ہے ہر سال زمین کے اندر سے ڈھیلوں غلہ نکلتا ہے لا اناد نکلتا ہے اتنا کچھ نکلتا ہے مگر زمین میں سے کچھ بھی کم نہیں ہے آپ ایک دفعہ ایک فصل کٹتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد اس میں دوسری بودتیں یہ کس کی فیکٹری سے بن رہا ہے کون اس کی کمی کو پورا کر رہا ہے ساتھ ساتھ یعنی کچھ کم نہیں ہوتا کوئی منرلز کم نہیں ہو رہے تو یہ اللہ نے زمین میں برکتیں رکھی ہیں جو انسانوں کی ضروریات کے لئے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں زمین کے اندر جو جتنے مادنیات ہیں تیل ہے گیس ہے وہ ضروریات ہے زندگی انسانوں کی پوری کر رہا ہے اور کتنے سالوں سے سال ہوا سال سے نکل رہے نکل رہے نکل رہے نکل رہے ختم ہونے کا نام نہیں ایسی برکت ہے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے اور اللہ کن کہہ کے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے دو دن میں کیا چار دن میں کیا یہ ہمارے سیکھنے کے لئے ہے صرف کہ ہر کام کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے ٹھہر کے تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے پھر سٹیپ بے سٹیپ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک بہترین صفات میں سے کیا ہے کہ انسان تحمل والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے سب سے زیادہ ضرورت اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی پیش آتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو تحمل مزاج انسان ہوتا ہے وہ کھڑے کھڑے تھک بھی جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا نیند کو کنٹرول کرے گا نماز میں خشو کی کوشش کرے گا وہ حدیث یہا تھا آپ کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد آکے اس نے آپ کو سلام کیا آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹ گیا پھر اس نے ویسی نماز پڑھی پھر آیا پھر سلام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ واپس نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کئی دفعہ جب ایسا ہو گیا تو وہ واپس آیا اس نے کہا قسم ازاد کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا کرنا نہیں جانتا آپ مجھے سکھا دیجئے آپ نے فرمایا جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو یعنی صرف فاتحہ اور رکوع وغیرہ پھر رکوع کرو اور رکوع میں اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اتمنان ہو جائے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ یعنی پوری طرح نماز پڑھو نماز میں ہر رکن کے اندر اس کی ہڈی کا اپنی جگہ پہ واپس آ جانا پھر اگلا سٹیپ لینا یہ نہیں کہ بس ایسے جلدی جلدی رکوع ہے پھر قیام ہے پھر سجدہ ہے پھر رکوع ہے پھر اٹھے پھر بیٹھے پھر یہ پریکٹس جب آپ نماز میں کرتے ہیں تو پھر یہ پریکٹس آپ کو باقی زندگی میں بھی تحمل مزاجی دیتی ہے آپ کو فائدہ دیتی ہے ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تو بارحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور یہ ساری چیزیں جو بنائیں تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا آیت نمبر 11 سے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت محض وہ دھوان تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آجاؤ خاتم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما برداروں کی طرح فَقَدَاهُنَّ سَبْعَسَمَاوَاجِ تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دئیے وہ ایک کن پہ بھی بنا سکتا تھا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تم کو اسی طرح کہ ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ آہد اور سموت پر نازل ہوا تھا جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس کی بات نہیں مانتے جس کے لئے تم بھیج گئے ہو فَأَمَّا عَادٌ فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ آدھ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی ناحق کسی حق کے بغیر بڑے بنے ہوئے تھے یعنی ناحق بڑے بڑے ہوئے تھے کہنے لگے کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہو ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے یعنی انہیں اپنی بڑھائی اور اپنے زور آور ہونے پر بھی گھمنت تھا تو یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زور آور ہیں تو وہ پھر کیسا ہوگا وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت توفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ظلت اور رسوائی کی عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے وجہے اندھا بنا رہنا پسند کیا آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ظلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے تو نجات کیلئے ایمان اور تقویٰ ضروری ہے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزق کی طرف جانے کیلئے گھیر لائے جائیں گے ان کے اگلوں پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ساری عمر انسان اس جسم کی فکر کرتا ہے اس کو کھلاتا بلاتا اس کی حفاظت کرتا ہے اور یہی اس دن انسان کے خلاف گواہی دیں گی وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گی ہمیں اس الہ نے گویای دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے اس نے بولنا سکھایا ہے کہ جس نے باقی سب کو بولنا سکھا دیا اسی نے تم کو پہلی مطبہ پیدا کیا تھا اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو تم دنیا میں جرائم کرتے تھے جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ ہوتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان تمہاری اپنی آنکھیں تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ تمہارے بہت سے عمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ دیں تو اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے کیونکہ گمان خیال جو ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرائیب کرتا ہے جس طرف خیال ہوتا ہے انسان وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا خیال آتا ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے حسن بسری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی آرزوہ نے گفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ وہ دنیا میں اس دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لئے ایک بھی نیکی نہیں تھی جب زن ہی گمان ہی نہیں خیال ہی نہیں ہوتا نیکی کا تو پھر نیکی کہاں سے کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف یہ زن گمان پر ہی جنت آرزوہوں اور تمناوں پر ہی نہیں ملے گی انسان جب کہے کہ مجھے جنت کی خواہش ہے مجھے اس میں جانے کا شوق ہے تو پھر اس کے لئے کچھ کرے نہ لئی سبی امانیجیوکم ولا امانیجی اہل الكتاب کیونکہ نہ تمہاری آرزوہوں پر مقوف ہے انجام اور نہ اہل کتاب کی ارزوہوں پر جو برا کرے گا اسے جزا دی جائے گی اور اپنے لئے وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا تو اگر جنت کا شوق ہو تو پھر اس کے لئے عمل بھی ہو تیاری بھی ہو اور جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت ہو مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے خجور کی گھٹلی کے نکتے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لئے عمل چاہیے اور اتنے ایک عمل کہ وہ بورے عمال سے زیادہ ہو یعنی اچھے بورے عمال ملے ہوتے ہیں نا انسانوں کے تو کم از کم اچھے عمال اتنے زیادہ ہو کہ وہ بورے عمال کو مٹا سکیں یا ان کی انٹینسٹی کم کر سکیں باقی اللہ کی رحمت ہے جو شامل ہوگی تو پھر انسان جنت میں جائے گا اور پھر اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی اور اگر رجوع کا موقع چاہیں تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب جسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں کی گرہوں پر جسپا ہو چکا تھا یقیناً وہ خسارے میں جانے والے لوگ تھے بعض دوست دشمن ہوتے ہیں دوستوں کے روپ میں تو آپ کی غلط کاموں پر بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ مطلب ہی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اگر انہوں نے آپ کو اپریشییٹ نہ کیا آپ کو خوش نہ رکھا تو پھر آپ سے پائدے نہیں اٹھا سکیں گے اور آپ ان کو دوست سمجھ کے ان کی اپریشییشن ان کی تعریفوں کو لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں اور آدات بگاڑتے رہتے ہیں بگاڑتے رہتے ہیں بگاڑتے رہتے ہیں اور صرف اتنا نہیں نیکی کے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم اپنی غلط تربیت کر بیٹھتے ہیں جانشن کون ہوتے ہیں بورے دوست کون ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری برائیاں نہیں دکھاتے بورے دوست کون ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری برائیاں نہیں دکھاتے وہ غلط باتوں پر بھی ہماری خوش نودی چاہتے ہیں یعنی انسان کی خوشی اور غمی کا مایار جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے نا جھوٹی تعریفیں کر کے خوشامت کر کے چاپلوسیاں کر کے یاد رکھئے دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ سچ بولتا ہے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا تو ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولیں جو آپ ان کے لئے فیل کر رہے اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو آپ ان کو بتائیں ان کے غلط کاموں کو درست نہ کہیں غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس سے نکل سکے وہ اپنے آپ کو بچائیں اس غلطی سے اگر آپ اپنے دوست کو غلطی میں آگے بڑھتا دیکھ کے راضی ہیں تو آپ اس کے دوست نہیں دشمن ہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ اس کی شامت آئے گی آج نہیں تو کل اور آپ اس کی شامت پہ خاموش ہیں کیونکہ ان پر کچھ ایسے ہم نشی مسلط تھے ایسے دوست مسلط تھے جو آگے پیچھے سے ان کے سارے کام خوش نما کر کے دکھاتے تھے یاد رکھی عیساتی انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جنوں میں اسے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جن شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے اس کیلئے برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دوستیوں میں اچھا خیرخواہی کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ سچے خیرخواہ ہوتے کون ہے وہ نہیں جو آپ کو خوش رکھیں وہ نہیں جو آپ کو وہ جو آپ کو ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے سچے دوست کون ہے وہ نہیں جو آپ کو خوش رکھیں وہ جو آپ کو ٹھیک رکھیں یعنی ٹھیک ہونا خوش ہونے سے زیادہ important ہے یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ یعنی قرآن لوگ سنے جب سننے لگیں تو تم درمیان میں کوئی شور و غل کرو کفار کا یہ طریقہ تھا نا قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے تو مسلمانوں کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہو جہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہو جہاں دین کا کام کیا جا رہا ہو وہ اپنی باتیں شروع کر دیں اور اور ٹاپکس بیچ میں شروع کر دیں شور ہنگامہ کریں یہ کفار کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو اور بعض بعض کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں شہروں لغ باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو تو اپنی مجالس سے جا کر بیٹھ جاؤ تالیاں پیٹھو سیٹیاں بجاؤ شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آجائیں اور قرآن سننے نہ جائیں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوگا اس کے ساتھ لوگ جا کر قرآن کھول کہ کم ہی بیٹھیں گے جو فارغ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر رہا ہوگا ایسا ہوتا ہے اور یہ کتنی گہری بات ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتے تو وہ آپ کو اپنے عمل سے قرآن پڑھنے کی تاقید کر رہا ہوتا ہے آپ قرآن اٹھاتے ہیں آپ بھی کسی نکر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو فارغ باتیں کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ترغیب دے رہا ہے کہ چلو تم بھی باتیں کر لو زہاق کہتے ہیں وہ کہتے تھے تم اتنی باتیں کرو تاکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں خلط ملط ہو جائے اور کچھ سمجھ بنا ہے تو قرآن ہمیں قرآن سننے کا کیا عدب سکھاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن سنتے ایک وقت گفلت اور گفتگو دونوں چیزوں کی ممانعت ہے گوھر سے نہیں سنے دیتی اور جو بولنا ہے وہ بھی آپ کو گوھر فکر نہیں کرنے دیتا ابن سیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ غافر اور بے خبر ہو یا کہ اسی اور سے باتیں کر رہا ہو اسے چاہیے کہ توجہ سے سنیں چپ کر کے سنیں اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے اگر آپ کو ضروری بات بھی کرنی ہے تو اس کو پھر بند کر کے بات کریں قرآن کی تلاوت کام کاج کے دوران لگائی جا سکتی جیسے گھر میں آپ کام کاج کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں آپ پھر اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مشغول ہیں مطلب مراج یہ ہے کہ آپ کی زیادہ توجہ اسی کی طرف ہے آپ غیر ضروری گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت احتمام کیا جائے جب خاموشی ہو تاکہ سب لوگ سن پائیں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے جو اس حرکت میں شامل ہیں ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے ذالک جزاؤ اعدا اللہ النار یہ دوزخ یہ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کا گھر ہوگا یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ظلیل و خوار ہوں یعنی اس وقت جو ان کی دوستیاں ہوں گی وہ دشمنوں میں بدل جائیں گے کیونکہ انہوں نے بھٹکا دیا تھا سیدھے راستے سے دوستی نہیں تھی خیرخواہی نہیں تھی اور اس دن واضح ہو جائے گی کہ یہ تو خیرخواہی نہیں تھی دنیا میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ دوست کو کوئی صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو غلط لے لیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تعریفیں کرتے رہے سامنے آپ کی اور آپ کو ٹھیک کوئی ایڈوائز نہ کریں اور اگر کوئی ایڈوائز کریں تو آپ کی دوستی نہیں ہے تو اس دن کیا ہوگا کہ یہ لوگ دشمن بن جائیں گے کیونکہ وہ جو غلط تعریفیں تھیں غلط سائد لینا تھا اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا اور پھر وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں پاؤں ترے روڈ ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ظلیل و خوار ہوں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں ہمیں فرشتوں کی طرف سے تفسلی ملے سکینت نازل ہو جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے استقامت آ جاتی ہے تو پھر فرشتے ان کی لئے تسلیہ لے کے آتی ہیں استقامت کیا ہوتی ہے سم استقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پر قائم ہو جاؤ جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو جس سے روک ہے اس سے روک جاؤ یہ استقامت لو مڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو چالیں نہ چلو یعنی دین کو لینے کے بعد احکامات کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر چالیں نہ چلو عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت ہے کہ اللہ کے لئے اپنے سارے عمل کو خالص کر لو حید علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرتے رہو جم جاؤ جو کر رہے ہو جو صحیح سمجھ رہے ہو پھر اس پر جم جاؤ پھر اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا زندگی میں برکت ہوگی اور یہ برکت جو ہے وہ ہم بقاعدہ محسوس کرتے ہیں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ہے روزیں ہیں بھوکے پیٹ آپ نیکی کی طرف اس طرح سے مائل ہیں جیسے باقی سارے دنوں میں نہیں ہوتے یہ سب کیوں ہیں کیونکہ رمضان کی برکت قرآن کی برکت ہے کوئی کام نہیں رکوا سب کام ہو رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہو رہے ہیں اور یہی عام دنوں میں جب ہوتا ہے تو پھر نمازیں بھی پوری ٹائم پہ پڑھنا جو ہے وہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیا انہوں نے کہا اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ تو جو اپنے رب پر ایمان لاکر اپنے عمل کو اس کے لئے خالص کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا کیا ہی نام بتائے گئے ہیں استقامت کے بعد تتنزل ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں رہتا ان کو غم نہیں ہوگا اور ان کے لئے بشارت ہے اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا ہر چیز کی جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی ہر چیز تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رب کو کون مانتا ہے ہم جو اس کو اپنا خالق مالک مدبر مان لے ان کو پھر فرشتے کہتے ہیں مت درو مت گھوڑا ہو جس پر وہ بھروسہ کر لے توقل اسی پہ کر لے اسی سے دعائیں مانگے اسی کی عبادت کرے اسی کو اپنا رب محسوس کرے اور اس کی عبادت پہ جم جائے اس کی باتوں میں شک نہ کرے اس کے وعدوں پہ یقین رکھے پھر ایسا ہی انسان پھر عبادت کے لیے دوڑتا بھی ہے دین کی خدمت کے لیے بھی دوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے فرشتے ان کے پاس آ کر سرگوشی کرتے ہیں کہ آج اگر پابندیاں برداشت کر لو تو کوئی بڑی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں کیل میخیں یعنی جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو وہی ملیں گے جیسے کیل ٹھونکا ہوا ہوتے ہیں سبحان اللہ کچھ لوگ آپ کو ہمیشہ مسجد ملتے ہیں وقت پہ تکبیر سے پہلے مسجد پہنچے میں فرشتے ان کے ہمدشین ہوتے ہیں ان کے ساتھی ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج کہاں گئے نظر نہیں آرہے مثلا بیمار ہیں اور آ نہیں سکے تو عیادت کرنے جاتے ہیں کسی کام میں مصروف دیکھیں یعنی ایسا ضروری کوئی کام پڑ گیا کوئی امیلنسی پڑ گئی تو پہنچ جاتے ہیں ان کی مدد کرنے لگتے ہیں یہ ہے وہ بشارتیں وہ وعدے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ مخلص رہنے والوں کے لئے ہیں اللہ کے ایسے وعدے نظلم من غفور الرحیم یہ ہے سامان زیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں ہم سب کو اچھی اچھی باتیں سننے کا شوق ہوتا ہے اچھی باتیں کرنا کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کس کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کی نیت اللہ کی طرف بلانے کی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک عمل کر رہے ہیں لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں یعنی لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ رہے ہیں خود بھی جوڑا ہوئے خود بھی اچھے کام کرتے ہیں جو دوسروں کو بتاتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں تو کس کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں وہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کا تعارف دیتے ہیں اس کے دین کو پھیلاتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا پھر یہ کہ اس میں جس جس کا جو حصہ جو لوگ بھی ڈالتے ہیں تو وہ کیا کریں برائی کو نیکی سے بدل دیں وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّجِّئَةُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی اقصان نہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھی جس کی اداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا تو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ برائیوں کو نیکیوں سے بدلیں برائی کی دگہ پہ نیکی لے آئیں بری آتتوں کی جگہ نیک آتتیں لے آئیں اس طرح آپ دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی یہ سب اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھائیں آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے تو آپ کو اچھے اچھے بنے رہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے آپ اس کی نظروں میں اچھے ہو جائیں نہیں یہ اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو اتنے خیرخواہ تھے کتنے خیرخواہ تھے جیسے بھی ریسنٹلی ہم نے جادو والی مثال پڑی تھی نا کہ جس یہودی نے جادو کیا تھا آپ نے اس کو بلا کے کچھ کہا تک نہیں تھا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِّيُّنْ حَمِيمٌ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دعوت پڑی ہو وہ جگری دوست بن جائے گا اس آیت کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھیں اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بدی کو نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری دشمنی جس سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا گویا اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ہر وقت بدلہ لینے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو دوست بھی دوست نہیں رہیں گے دشمن بن جائیں گے اور ہم اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو دشمن بنا بیٹھتے ہیں اپنی ایسی عادتوں کی وجہ سے ان کے دل سے اتر جاتے ہیں تو یہ اچھی عادت نہیں ہے ہر وقت میں بدلے پہ آ جانا بحث میں جیتنے کی کوشش کرنا باتوں میں جیتنے کی ہر وقت آگے نکلنے کی چکروں میں رہنا کسی وقت بھی خاموشی اختیار نہ کرنا پیچھے نہ ہٹنا ہم نے اب تک جتنا قرآن سنا ہم نے اس میں دیکھا کہ درگزر جو ہے اور جو آجزی ہے وہ انسان کی عزت بڑھانے والی چیز ہے کیونکہ جب اللہ کے لئے ہم کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیں کئی گناہ زیادہ دیتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے خاص طور پر اپنے دوستوں سے درگزر کرنا چاہیے دشمنوں سے تو کرنا ہی چاہیے تاکہ وہ دوست بنے لیکن دوستوں سے بھی کرنا چاہیے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں جو اپنے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اخلاق اور اچھے مثلا گھر والے ہیں ہمارے یعنی میاں کے لئے شوہر کے لئے اس کی بیوی ہے ابیوی کے لئے اس کا شوہر ہے تو وہ زیادہ اخلاق زیادہ درگزر اور زیادہ حسن زن کے مستحق ہیں تو دور کے لوگوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ تو پھر ہم اپنے معاملات سیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم لے دے والے معاملے میں رہنے جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹنا اور یہ کہ بحث میں جیتنے نہیں دینا ہر بات میں اپنے آپ کو آگے ہی رکھنا ہے کچھ لوگ dominant personalities ہوتی ہیں ان کے لئے بڑا مشکلت ہوتا ہے وہ اچھے بھی ہیں وہ خیرخواہ بھی ہیں وہ ہارڈ برکنگ بھی ہیں لیکن ان کے لئے یہ چیز بیر کرنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی میرے سے بھی آگے ہے اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ چیز درست نہیں ہے یہ چیز آجز دل کی نشانی قلب سلیم کی نشانی نہیں ہے تو قلب سلیم میں جو ہم نے جتنی بھی صفات دیکھی تھیں ان سب کا فائدہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفعہ کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یہ وصف نصیب نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں اس کے لئے صبر چاہئے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَظِيمٍ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں سبحان اللہ درگزر کی عادت کے لئے صبر چاہئے اور جس کو یہ صبر مل گیا وہ بڑے نصیبے والے ہیں اللہ کی نظر میں اس کو بڑا حصہ ملتا ہے وہ بڑی خیر پا گیا تو مت یہ سوچیں کہ خوش قسمتی ہے کہ سورے دب کے رہتے ہیں ہم سے سب کو دبا کے رکھا ہوئے ہیں کوئی میرے آگے بول نہیں سکتا کوئی میرے آگے سر نہیں اٹھا سکتا کوئی میری بات کے آگے بات نہیں کر سکتا نہیں اللہ اولا اللہ سب سے اوپر ہے اللہ علیج اللہ سب سے پہلے ہے اور ان العزة للہ جمعہ انسانوں کو یہ آداد ان کے شیانشان نہیں اور اللہ کی نظر میں تو نصیب والا وہ ہے قسمت والا وہ ہے جس کو درگزر مل گیا جس کو صبر مل گیا جو اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے خوشی کے ساتھ اپنے مشورے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے دل کی کشادگی کے ساتھ نہ اس کا دل گھڑتا ہے نہ اس کے عمال میں فرق پڑتا ہے نہ اس کی نیتوں میں کوئی خلال آتا ہے نہ اس کے اخلاص میں کوئی کمی ہوتی ہے یہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی خوشبخت انسان ہے اور واقعاً یہ انسان بڑا خوشبخت ہے اس کے ساتھ رہنے والے بڑے خوشبخت ہیں کیونکہ وہ اس سے بے وہ بے ضرر انسان ہے اچھا کرنے والے کے ساتھ وہ کتنا اچھا ہوگا جو بورے کرنے والے کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد والے تو خوش نصیب ہیں کہ اس کو ان کو ایک ایسی یعنی ایسی کمپنی میں وہ ہیں جس سے ان کو خیر ہی کی امید ہے تو ایک مومن ایک قلب سلیم رکھنے والے انسان کو ایسا انسان ہونا چاہیے جس سے لوگ خیر کی امید کریں اس کی باتوں میں خیر ہے اس کی لفظوں میں خیر ہے اس کی لہجے میں خیر ہے اس کی فیصلوں میں خیر ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عَزِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ کی پناہ مانگو یعنی اتنے اچھے کام کرنے والوں کو بھی وسوسے آ سکتے ہیں دل کے اتنے اچھے ہیں اتنے بڑے نصیبے والوں کو بھی شیطان وسوسے دینے سے نہیں پیچھے رہتا وسوسہ انسان کے اندر شک اور بے اقینی پیدا کرتا ہے انسان آہستہ آہستہ اس راہ کو چھوڑنے لگتا ہے تو ایسے میں اللہ سے دعا کر کے شیطان کے شرط وسوسہ کیا ہوتا ہے ہر دفعہ تم ہی چھک کرو گی ہر دفعہ تم نے اگنور کرنا ہے ہر دفعہ تم ہی نے بات ماننی ہے ہر دفعہ تم نے پہل کرنی ہے ہر دفعہ تم ہی نے جھکنا ہے ایک دفعہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھ آئے کہ نا ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا پھر انسان اس چیز سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو خوشکسمتی سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے جو اللہ کی نظر میں خوشبختی ہے تو اس خوشبختی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں تعوض بڑھتے رہیں شیطان کو برا برا کہنے سے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں تعوض پڑھنے اور بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ جاتا ہے اللہ اکبر کہنے سے شیطان مکھی جتنا ہو جاتا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر شیطان کی ساری بیوگریفی ہے ایک لحاظ سے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ہم کیا کریں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے آزان سنتے ہی شیطان بھاگتا ہے اور پھر جیسے آزان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے اکامت کے درمیان یعنی اکامت سے پہلے پہلے لوگوں کو آکر وسوسے ڈالتا ہے سست کرتا ہے کہ اٹھنا جائیں نماز کے لئے صفوں میں نہ چلے جائیں پھر جیسے آکامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے روتا ہوا اس طرح سے اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں جو انسان کے لئے فائدہ مند ہیں کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے اس کے جو چال ہے جو اس کا طریقہ واردات ہے وہ پتہ ہونا چاہیے انسان کو تو تعوض شیطان کے حملوں کا توڑ ہے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَرِ یہ سارے کام جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُونَ تو وہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ سارا کچھ لے آنا چاہیے ان کو افوہ درگزر کرنا چاہیے انہیں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے برائی کے جواب میں اچھائی کرنی چاہیے اپنے آپ کو خوشبخت بنانا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں خوشبخت رکھنا چاہیے کہ اگر میں صبر کروں گی تو میں اپنے رب کی نظر میں خوشبخت ہوں ہم سب اپنے نیک بخت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ نیک بخت کرنا اللہ خوش بخت کرنا تو اپنے بچوں کے لئے جب آپ خوش بختی کی دعا کریں تو اب بڑھ لیا نا اس بات کو اپنے دل میں لا کے کریں اللہ ان کو وہ والا بھی خوش بخت کر یہ بڑے سابروں یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے ہوں اللہ یہ دھوکے دینے والے نہ ہو اللہ یہ چیٹ کرنے والے یہ بد اخلاق نہ ہو کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں خوش بخت ہیں بڑی خیر ہے نا اس کے اندر ان کو زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دن اور رات سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے بس اور کچھ نہیں ہے معبود نہیں ہے بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور فی الواقعے تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی عبادت پر آرے رہیں تو پڑوا نہیں جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں کبھی نہیں تھکتے شب و روز تسبیح کر رہے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں سجدہ وجہیہ للذی خلقہو و سورہو شقہ سمعہو و بسرہو بحولہی و قواتیہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ بھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے یقینا جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے یقینا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹا مانی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھنکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روزمن کی حالت میں حاضر ہوگا اعملو ما شئتم عمل کرو جو کچھ تم چاہو کرتے رہو جو کچھ کرنا چاہتے ہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو بے شک تمہارا رب بڑا در گزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًا اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا کیا ہی عجیب بات ہے کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہیں ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے مگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جو لوگ ان کے لیے یہ کانوں کی ٹاٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے کانوں میں بوجھ ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو دور سے وَلَقَدْ عَجَعِنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاخْتُ الْفَفِي اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات تین نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لئے اچھا کرے گا اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کی حق میں ظالم نہیں ہے اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ بندیں اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے اردگرد والوں پر بھی ظلم کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے دعاوں کے کارڈ آپ کو کہا جاتا ہے مقاعد اس شیطان بک کی بات ہوئی یا ذکر کے کارڈ کی بات ہوئی یا قبر کے تین سوال کی بات ہوئی کتنے لوگوں نے لئے ہیں چیزیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک ربنا تقبل منا انك انت السمیل علیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ